اس حرکت سے ان کے چہرے بے نقاب ہوئے ہیں ان کا مقصد ہمیں پتا چلا ہے پہلے سنت ہمارے برادران ہیں ہمارے بھائی ہیں یہ تنز نہیں ان پر کر رہا ہمیں لیکن یہ گلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم مومنین اکرام امید ہے آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے اس وقت ایک مسئلہ کے جس پر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بات کی جارہی ہے تقریبا ہر مسلک کے علماء ہر مسلک کے معلوی اس پر بات کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں بیانات دے رہے ہیں ترہاں ترہاں کے اور فتوے دیے جا چکے ہیں توہین کے الزامات اور بقاعدہ ایک شدت پائی جاتی ہے کہ ایک نون ایشو کو ایشو کریئٹ کر کے فرقہ وریعت کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی اور یہ مسئلہ ہے یاسین قادری صاحب کے حوالے سے کہ ان پر جو توہین صحابہ کا الزام لگا توہین صحابہ کی اب ایف آئی آر درج ہو چکی ہے کہ انہوں نے ایک پروگرام میں غزہ احد بیان کرتے ہوئے جو انہوں نے بات کی تو اس پر کہا گیا کہ یہ صحابہ کی توہین ہوئی ہے اور اس کے بعد مولویوں نے جمعہ کے خطبوں میں بقاعدہ بیانات دیئے مسلک کی تاثب کا بازار گرم کیا اور خاص طور پر شیعہ مسلک کے خلاف بہت زیادہ زہر اگلا حالانکہ یاسین قادری صاحب کا تعلق بھی اہل سنت مسلک سے ہے اور جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا اپنی طرف سے تو انہوں نے بات نہیں کی جو کتاب وہ پیش کر رہے تھے وہ بھی اہل سنت کی ہے لیکن یہ ناصبیوں کا تاثب ہے جو ان کے دلوں میں شروع سے رہا ہے تو اس پر شور مچا ایف آئی آر درج ہوئی اور گزشتہ روز تو کراچی میں اور خیبر پختونخواہ کے کچھ علاقوں میں کچھ مولویوں نے اختجاج کیے ہاتھوں پہ بینر اٹھائے ہوئے تھے جس پر یاسین قادری صاحب کا نام لکھا تھا تصویر تھی اور کہا کہ حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے جلد سے جلد کیونکہ یہ گزشتہ صحابہ ہے تو اب یہ جو مولوی ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ جو بیانات دے رہے ہیں بیانات دینے والا تو لا تعداد ہیں بہت بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا سارا ان مولویوں سے ایک سوال ہے اور یہ سوال بہت ہی اہم ہے اور یہ سوال ان کے چہرے بے نقاب کر دے گا ان کے اندر کا جو تاثب ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا اس سوال سے کہ ایک منٹ کے لیے یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں تمہاری کہ یاسین قادری صاحب نے توہین کی حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی آپ کی اپنی کتابوں سے وہ حوالے دے رہے تھے اب انہوں نے اس بات سے رجوع بھی کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی دل لازاری ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں لیکن میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی بات جو بھی ہوئی ہے وہ قرآن سے ہوئی ہے حدیث سے ہوئی ہے لیکن ہم ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں ان مولویوں کی بات مان لیتے ہیں کہ جی توہین ہو گئی اور اس پر تم احتجاج کر رہے ہو شور مچا رہے ہو یہ توہین تو تمہیں نظر آ گئی ہے حالانکہ بات انہوں نے اپنے طرف سے نہیں کی لیکن ایک مولوی کے جس کا نام عبدالخالق بھٹی ہے لاہور سے جس کا تعلق ہے جس نے سرعام کوئی اس میں شبہ نہیں رکھا اس نے کھل کر یزید کے فضائل پڑے ہیں قاتل امام حسین علیہ السلام کے اس نے فضائل پڑے ہیں آئمہ اہل بیت کی اس نے توہین کی ہے سرعام ویڈیو موجود ہے اس کے خلاف تم لوگ کیوں نہیں نکلتے اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ توہین ہے تو انہوں نے دانستہ طور پر نہیں کی لیکن اسبدالخالق بھٹی نے تو سرعام یزید کے فضائل پڑے ہیں اور آئمہ اہل بیت کی اس نے توہین کی ہے یہاں پر تمہاری زبانوں کو تعلق کیوں لگ گئے ہیں یہاں پر تم کیوں نہیں بول رہے احتجاج تو دور کی بات ہے ہم مان لیتے ہیں جی اہل بیت کے لیے آپ نکلنے کے عادی نہیں ہیں احتجاج کرنا آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے اہل بیت کے حق میں لیکن ایک مضمتی بیان نہیں دیا گیا ان مولویوں کی طرف سے اہل سنت ہمارے برادران ہیں ہمارے بھائی ہیں یہ تنز نہیں ان پر کر رہا ہم ہیں لیکن یہ گلہ ہے کہ آپ کی جانب سے کسی مولوی نے ایک بیان تک نہیں دیا اس کی مضمت میں کہ یزید کا کھلے عام دفاع کیا جا رہا ہے رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں نبی پاک کو تو شیعہ بھی مانتے ہیں اہل سنت بھی مانتے ہیں اور اسی نبی کے نواسے کے قاتل کے فضائل کوئی شخص پڑھے اور سرعام پڑھے اور آئمہ اہل بیت کی نفی کرے توہین کرے اس پر تمہیں کوئی خیال نہیں آتا اس پر تمہیں کوئی احتجاج کرنے کا دل نہیں کرتا اس پر کسی کی غیرت نہیں جاگتی اس حرکت سے ان کے چہرے بے نقاب ہوئے ہیں ان کا مقصد ہمیں پتا چلا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف تفرقہ ڈالنا ہے صرف اور صرف مسئل کی تاثب ہیں ان کے ذہنوں میں اور کوئی بات نہیں اہل بیت کے دفاع کے لیے یہ لوگ نہیں نکلتے اور یہ کوئی ایک مولوی تو نہیں ہے ابھی حال ہی میں بی بی ثانی زہرہ دختر مولا علیہ السلام بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی شان میں ایک باد بخت نے جو نازیبہ حرکت کی اس کے بارے میں بھی کوئی بیان نے ان کی طرف سے دیا گیا یہ دو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ان دو ناسبیوں ہیں دو مولویوں نے کھلے عام اہل بیت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان مولویوں کی جانب سے کوئی نہ رد عمل آیا نہ انہیں غیرت آئی نہ انہوں نے اس چیز کے خلاف کوئی بیان دیا لیکن دوسری طرف یاسین قادری صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ انہوں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی اور اب تو وہ رجوع بھی کر چکے ہیں تو اس حرکت سے ان لوگوں کا دوہرہ میار ساری دنیا کے سامنے واضح ہو گیا ہے کسی کے بھی مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے ہم اس بات کے قائل ہیں لیکن پھر یہ دوہرہ میار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے خلاف انہیں وارا کھاتا ہے اس کے خلاف یہ احتجاج کر لیتے ہیں جو ان کے ہم مزاج ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ بات ہی نہیں کرتا ہے چاہے انہوں نے اعلانی اور کھل کر توہین کی ہو اگر ان کے دلوں میں مقدسات کا واقعی درد ہوتا تو اہلِ بیت کے حق میں آواز ضرور بلند کرتے اہلِ بیت وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان سے رجس کو دور رکھا نجاست کو دور رکھا تو آج جو اہلِ بیت سے دور ہے گویا وہ رجس ہے وہ نجاست ہے اور اہلِ بیت کی محبت کو لازم قرار دیا گیا عجلِ رسالت ہے اہلِ بیت سے محبت لیکن افسوس ہے کہ اہلِ بیت کے دشمنوں کی یہاں پر فضائل پڑے جاتے ہیں ان کی تعریف کی جاتی ہے اور ان نام نہاد مولویوں کو کوئی غیرت نہیں آتی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے تمام مسلمانوں کے لئے مسلقی تاثب کی اینک اتار کر دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ مولوی جو آپ کو گھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے اصل مقاصد ان کے اصل عظائم کیا ہے اس چیز کو پہچانے مومن اکرام آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ